اسلام علیکم عزیز دوستو آپ سن رہے ہیں اردو عدب لیکچرز اور ہم بات کر رہے ہیں پریمچند کے افسان زادی راہ کے حوالے سے اگر کسی بھی قسم کی مشکل آپ کو اس لیکچر میں درپیش ہے تو آپ بلاجی جا کمینٹ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ افسانہ تھوڑا سا طویل ہے اس وضع سے جو ہے یہ آپ کے سامنے آڈیو کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے دوستو پریمچند کا یہ افسانہ زادی راہ ہندوستان کے ان مذہبی رہنماؤں ٹھیکے داروں چودریوں سیٹھوں اور لیڈروں کے موپر ایک قسم کا تماشا ہے جو کہ غریبوں کی دولت کو لوٹ کر اور ان کا حق مار کر دن با دن طاقتور ہو جاتے ہیں اور پھر ان مظلوموں اور دکھی لوگوں کے فیصلے بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اس افسانے میں پریمچند ان سماج دشمنوں اور ناسوروں کو سامنے لاتے ہیں جو اس سماج کو دیمک کی طرح رفتہ رفتہ چاٹ رہے ہیں اور انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے پریمچند انسان کی فطرت پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ انسان کے باطن میں پوشیدہ منفی کمینے اور رزیل قسم کے جو جذبات اور خیالات ہیں ان کو بھی آیاں کرتے ہیں افسانے کا مرکزی کردار ایک بیوہ ہے جس کا نام سوشیلہ ہے اور اس کا شوہر ایک سیٹھ ہے پریمچند نے اس افسانے میں دکھایا ہے کہ کس طرح سوشیلہ کا سیٹھ شوہر جب انتقال کرتا ہے تو پھر اس کی بیوہ سوشیلہ پر کس طرح سے مختلف مظالم دھائے جاتے ہیں سوشیلہ کے سیٹھ شوہر کی وفات کے بعد جو اس کی برادری کے نام نیاد لیڈر سیٹھ اور مذہبی رہنما تھے وہ سوشیلہ کے زیورات پر قبضہ کر لیتے ہیں اور بڑی مکاری سے سوشیلہ کو اس کے گھر سے ہی بے دخل کر کے اس کے گھر پر قبضہ کر لیتے ہیں سوشیلہ جو پہلے بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی تھی پھر اچانک زلط اور رسوائی کے دن دیکھنے پر مجبور ہو گئی اس کے سیٹھ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے مطلبی اور حوص پرست دوستوں کے باطن میں جو منفی خواہشات پوشیدہ تھی پریم چند وہ آیا کرتے ہوئے لکھتے ہیں تیسرے دن سیٹھ رامنات دنیا سے رخصت ہو گئے دولت مند کے مرنے سے دکھ چند کو ہوتا ہے اور سکھ زیادہ کو اب مہاجنوں کا گروہ الگ خوش ہے اور پندت بھی الگ بشاش ہیں شاید برادری کے لوگ بھی خوش ہیں اس لیے کہ ایک برابری کا آدمی کم ہو گیا ہے سشیلہ کے اوپر جب مظالم ڈھائے گئے اس کو گھر سے بے دخل کر دیا گیا تو وہ مجبوراً ایک قرائے کے مکان میں رہنے لگی مگر مکان مالک کی نیت میں بھی کھوڑتا وہ سشیلہ کی بیٹی ریوتی پر غلط نگاہ رکھتا ہے اور سشیلہ کو یہ پیشکش کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھام دے یعنی اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دے تو وہ بدلے میں قرائے کی چھوٹ اس کو دے سکتا ہے مگر جب سشیلہ اس چیز سے انکار کر دیتی ہے تو مکان مالک اس کو گھر سے نکال دیتا ہے سشیلہ کی یہ حالت دیکھ کر ایک ضعیف غریب اور بےولاد عورت اسے ٹھکانا دیتی ہے پریمچند دراصل یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دولت مندوں اور مال رکھنے والوں کے پاس درد دل نہیں ہوتا اور پریمچند یہاں پہ موازنہ کرتے ہیں اور مالداروں کو انسانیت سے نواقف بے حس اور حکیر جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جن کے پاس صرف دولت ہوتی ہے اور دل نہیں ہوتا پریمچند لکھتے ہیں بڑوں کے پاس دولت ہے اور چھوٹوں کے پاس دل ہوتا ہے سشیلہ پر جب بے انتہا ظلم و ستم ڈھائے گئے تو وہ یہ سہ نہ سکی اور انتقال کر گئی اور پھر برادری کے بڑے نامنے ہاتھ چودری اور ٹھیکے دار اور مذہبی رہنما پھر جمع ہوتے ہیں اور سشیلہ کی بیٹی ریوتی کی شادی ایک بڑھے چھابر مل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ریوتی اس رشتے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لیتی ہے پریمچند نے کہانی کے اختتام بڑے ہی درد بڑے الفاظ میں اور بڑے ہی درد بڑے انداز میں کیا ہے انہوں نے سشیلہ کے بیٹے موہن جو کہ ایک معصوم لڑکا ہے اس کے الفاظ پر کہانی کے اختتام کیا ہے موہن جب دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی شادی وہ ایک بڑے سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ اس کی بہن کے لیے اتنی تیاری کیوں ہے اس کی بہن کی اتنی فکر کیوں ہے جبکہ اس کی فکر کوئی کیوں نہیں کرتا تو معصوم لڑکا موہن اپنے الفاظ میں کہتا ہے موہن معصومانہ سادگی سے بولا یہ لوگ جیا کو کیوں اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے میری خبر کیوں نہیں لیتے میری پڑھائی کا کیوں نہیں انتظام کرتے یہ کہانی دراصل ایک سشیلہ کی نہیں یا ایک معصوم ریوتی کی یا ایک معصوم موہن کی نہیں ہے بلکہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت وجود پانے والے معاشرے میں سسکتے بے بس اور لاچار انسانوں کی کہانی ہے یہ دراصل ان ظالم سیٹھوں چودریوں لیڈروں اور مذہبی رہنماؤں کی کہانی ہے جن کے ظلم کا اور حوص کا نشانہ ہمیشہ سے غریب طبقہ بنتا آیا ہے مگر ان کے حق میں آواز اٹھانے والا کوئی موجود نہیں ہے اور غالباً اسی بجہ سے پریم چند ان مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے ہمیں اس افثانے میں نظر آتے ہیں شکریہ